دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یا آپ کی کسی ساتھی کو حکلانے ہٹکنے یا بولنے میں کوئی پریشانی آتی ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حکلانا کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اس طرح کی تکلیف ہے جس کا اثر انسان کے ہر دن پر پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے حکلانے کی اس پرولوں کو کسی بھی عمر میں پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بس جرورت ہے کچھ آسان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کئی مشہور لوگوں کو حکلانے کی عادت تھی مشہور سنگر ایڈ شرین کو بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک یعنی کی ایک لمبے وقت تک حکلائے کرتے تھے پر اس عادت کو انہوں نے الگ الگ سپیس تھیرپی اور میوزک کے پرتی اپنے زنون کے ذریعے ٹھیک کیا امریکہ کے پوروراشت پتی براک اوباما اور بولی ووڈ ایکٹر ریتی گروشن کو بھی حکلانے کی عادت تھی اس عادت کو انہوں نے کبھی بھی اپنی کمجوری نہیں سمجھا وہ آج بھی اپنی سپیس تھیرپی کو صدارنے کے لیے پریکٹس کرتے رہتے ہیں آکر حکلانے کے شروعات ہوتی کیسے ہے اور کیا ایک انسان اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ حکلانے کی عادت زیادہ سوچنے چنتہ کرنے یا زیادہ گھبرانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے حالانکہ یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے حکلانے کے شروعات زیادہ تر دو سے پانچ سال کی عمر کے بیچ میں شروع ہوتی ہے حکلات ٹھیک کرنا اور سمجھنا مشکل اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ جس عمر میں اس کی شروعات ہوتی ہے اس عمر میں ہم بولنا اور بات کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے میں تھوڑا بہت اٹکنا اور حکلانا عام بھی ہوتا ہے لگبر بیس پرسنٹ بچوں کی شروعاتی عمر میں حکلات جیسے لکشن دیکھے جا سکتے ہیں جو کی بعد میں پانچ سے چھ سال کی عمر تک چتر پرسنٹ تک ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ حکلانے کی عادت شرم فکر یا گھبرات کی وجہ سے شروع نہیں ہوتی لیکن یہ چیزیں اس عادت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں جس کی وجہ سے لمبے سمجھ تک اسے ٹھیک کرنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کو حکلانے کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں کے دماغ کے کچھ حصوں میں بلڈ فلو یعنی خون کا بہاو دوسرے لوگوں کے مقابلے تھوڑا الگ ہوتا ہے جب کوئی انسان سپیس دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغچ کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے بہ پڑھ کر ساری باتیں بول رہا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ہم اپنی روجانہ زندگی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کسی کے جریعے پوچھے گئے سوال کا سگنل ہمارے کانوں کے جریعے ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے دماغ میں جانے کے بعد یہ ہے سگنل دماغ کے ورنکس ایریا میں پہنچتا ہے جہاں پر سوال کے جواب کو کس طرح سے اور کن شبدوں میں بولنا ہے اس چی کا نرمان ہوتا ہے شبدوں اور واقعوں کا نرمان ہو جانے کے بعد یہ ہے سگنل دماغ کے اگلے حصے میں موجود بروکس ایریا میں پہنچتا ہے بروکس ایریا ہی وہ جگہ ہے جہاں تیار واقعے کو پڑھا جاتا ہے اور ہمارے مو اور آواج کے جریعے باہر نکالا جاتا ہے جن لوگوں کو حکلانے کی عادت ہوتی ہے ان کے دماغ کے ورنکس ایریا میں سنٹینس تو بن جاتا ہے لیکن بروکس ایریا دوارہ اس سنٹینس کو بولنے میں مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے جو لوگ حکلاتے ہیں انہیں اپنے من میں پتا ہوتا ہے کیا بولنا ہے لیکن جب وہ بولتے ہیں تو اٹکنے لگتے ہیں ایسے میں گھبرات اور سٹریس کی فیلنگ دماغ میں پیدا ہونے رکھتی ہے تو وہ اس کمجوری کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے اس میں بری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جادہ تر لوگ حکلانے والے لوگوں کو تھوڑا بے کوف سمجھتے ہیں لیکن اصل میں حکلانے والے لوگوں کی انٹیلیجنسی اور گیان دوسرے لوگوں کی طرح ہی ہوتی ہے دوستو حکلہات کی اس عادت کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے ٹپس کے بارے میں جنہیں فولو کر کے آپ بہت زلدی حکلانے کی اس پرولم سے نجات پا سکیں گے اور بولتے وقت بینہ اٹکے سبھی باتوں کو بول پائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھے آملے کے بارے میں کچھا آملہ نہ صرف ہمارے دماغ اور شریر کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ یہ ہماری جیب کے ٹیشوز میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اس کا روجنا استعمال کرنے سے یہ ہمارے نروس سسٹم کو امپروو کرتا ہے اور ساتھ ہمارے سوچنے سمجھنے اور بولنے کی شمتہ کو بھی بڑھاتا ہے اسے روجنا صبح ناستے یا دن میں کھانے کے بعد ایک کچھے آملے کا استعمال جرور کریں تاجے آملے کی جنگہ آپ آملے کے جوس یا سوکے آملے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا اثر تاجے آملے کی جنگہ تھوڑا دھیرے سے ہوتا ہے کالی مرچ بھی ہکلات کی سمجھا کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے روجنا دن میں دو کالی مرچ موں میں رکھ کر اسے چوسے یا پھر بٹر یا دیسی کھیک میں ایک چھٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر ملا کر اس کا سیون کرے اس سے بھی ہکلات کی سمجھا میں بہت جلدی صدہ راتا ہے بریتھنگ ٹیکنیک یعنی سانس لینے کا طریقہ یہ سب سے زیادہ اثردار ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ کو پہلے ہفتے میں ہی نظر آ جائے گا اکثر لوگ کسی شبد کو بولتے سمجھ تین طرح سے ہکلاتے ہیں ایک جب کسی ورڈ کے شروعات میں ہی بولنا پانا یا پہلے لیٹر پر ہی اٹک جانا دوسرا جب کسی لیٹر کے بیچ والے حصے پر اٹکنا تیسرا کسی ورڈ کو ختم کرتے سمجھ ہکلانا ان تینوں طرح کی پوجیشن میں ہی بریتھنگ ٹیکنیک کے جریعے ہی صدھار لائے جا سکتا ہے اس کے لیے ہر سنٹینس کو بولنے سے پہلے گہری سانس لیں اور اب اس پورے وقعے کو اپنے من ہی من میں سوچ لیں اس کے بعد اس سنٹینس کو تھوڑا چور سے تیج آواز میں بولیں اس ٹیکنیک کو روجانا ایک گھنٹہ پریکٹس کریں اور زیادہ زیادہ ان سبدوں کا استعمال کریں جن سبدوں میں آپ زیادہ اٹکتے ہوں کچھ سمجھ بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کا حقلانہ کافی دور ہو گیا ہے اور آپ شبدوں کو بینہ اٹکے بول پائیں گے کئی لوگ حقلانے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ گہے لوگوں سے بہت کم بات کرتے ہیں کم بات کرنے سے بولنے کا موقع بھی کم ملتا ہے جس کے چلتے حقلانے کی عادت ویسی کے ویسی بنی رہتی ہے اس لیے زیادہ زیادہ بولنے کی کوشش کریں اگر آپ کو دوسرے انسان کے سامنے بولنے میں ہچکچاٹ ہوتی ہے تو پہلے تھوڑا سمیں اکیلے میں پریکٹس کریں اور اس کے لیے اپنی آواز کو ریکوڈ کرتے ہوئے نیوز پیپر پڑھنا یا بک پڑھنا ایک اچھا طریقہ ہے روجانہ صبح اٹھنے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اپنی آواز کو ریکوڈ کر لیں ریکوڈنگ کو سنتے سمیں ان شبدوں کو نوٹ کر لیں جن شبدوں پر آپ اٹک رہے ہو پھر ان شبدوں کو گہری سانس لے کر جور سے دھیمے سے یا پھر کھینچ کر بولنے کی کوشش کریں اگر آپ ان شبدوں کو بولنے میں سفل ہو جاتے ہیں تو پورے سنٹینس کو بول کر موبائل میں ریکوڈ کر لیں اور پھر پورے سنٹینس کی پریکٹس کریں اس طرح ہم اپنے دماغ میں ان شبدوں کا صحیح اچان کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور ہمارے حکلانے کی تکلیخ میں صدار آتا ہے یہ طریقہ بڑی بڑی سپیس تھرپی سکھانے والی کمپنی دوارہ اپنائے جانے والے بہت ہی اثر دار طریقوں میں سے ایک ہے جس کو روجانہ کرنے سے صرف اس تین سے چار دنوں میں ہی کافی صدار لائے جا سکتا ہے بولنے کے پریکریہ صرف ہمارا موں کا کام نہیں ہوتا بلکہ اس میں نبے پرتشت ہمارے دماغ کا بھی کام ہوتا ہے ایسے میں دماغ سے جوڑی کسی بھی کمجوری کو دور کرنے کے لیے یوگ اور میڈیٹیشن سب سے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے حکلات کو دور کرنے کے لیے کچھ وشیش پرکار کے پرنائم ہوتے ہیں جس کا سیدھا اثر ہمارے بولنے اور سوچنے کی شکتی پر ہوتا ہے اس میں ادرت پرنائم برہملک پرنائم اور اجادی پرنائم ہے یہ تینوں خاص کر حکلانے کی سمسیاؤں میں سب سے زیادہ اثردار ہوتے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پرنائم کرتے ہیں تو آپ کو مطر دس دنوں میں ہی کمال کا فرق نظر آ جائے گا اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو کرنا بھی بہت آسان ہے دوستو کئی لوگ بار بار نہیں حکلاتے بلکہ کچھ ہی ورنوں پر حکلاتے ہیں جیسے م ج ن کر دوستو انہیں ہم سپیس تھرپی کے جریے ماطر پانچ سے دس دنوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں سپیس تھرپی میں ہم سبدوں کا سہی اچان کرنا سیکھتے ہیں اس میں ہم جس سبد پر اٹکتے ہیں اس کا سہی اچان سیکھ کے اس سبد کو کھینچ کر بولتے ہیں دوستو سپیس تھرپی کی کچھ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جس ورن میں آپ کو بولنے میں پریشانی آتی ہے آپ اس ورن کی پریکٹس کر سکتے ہیں دوستو کئی بار ہماری جیب بھاری ہوتی ہے جس سے ہم ورنوں کا اچان سہی پرکار سے نہیں کر پاتے سپیچ میں ٹنگ ایکسائز بہت ضروری ہے ٹنگ ایکسائز سے ہماری جیب کی اور لچکدار ہوتی ہے جس سے ہمیں بولنے میں آسانی ہوتی ہے دوستو ٹنگ ایکسائز کے ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس میں سے کوئی چار ایکسائز روجانہ بدل بدل کر کریں اور اپنی حکلات میں کمال کا فرق دیکھیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اگر کوئی سجاب ہے تو کمنٹ کریں اور شیئر کریں ان لوگوں کے لئے جنہیں اس کی ضرورت ہے اور آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ خدا حافظ